مہنگا کیوں ہوا ہجاج اکرام کے کھانے پینے کی اخراجات میں بھی سو فیصد تک اضافہ ہوا ہے 38 روز کے کھانے پینے کا خرچہ فی حاجی ایک لاکھ سے بڑھ گیا ہے جبکہ حج کی ادائیگی کے بعد قربانی کے لیے پچاس سے چوہتر ہزار اضافی ادا کرنا ہوں گے ہجاج اکرام کے لیے ویزا فیز بھی سولہ ہزار سے بڑھ کر بائیس ہزار تک جا پہنچی ہے ذرائع کے مطابق مکہ مکرمہ میں رہائش کا کرایا ستر فیصد بڑھ کر ایک لاکھ ترانوے ہزار تک پہنچ گیا جبکہ مدینہ میں رہائش کا کرایا اٹھتر ہزار روپے ہو گیا اسی طرح ٹرانسپورٹ اخراجات بھی تقریبا دگنے ہو کر ایک لاکھ بارہ ہزار ہو گئے ہیں جس میں ترالیس ہزار سے زائد ٹرین کا کرایا بھی شامل کیا گیا ہے جہاز کے کرایا ستر ہزار بڑھنے سے ٹکٹوں کی قیمت دھائی لاکھ تک پہنچ گئی زمزم چارجز میں چار سو روپے بڑھ گئے عدویات ویکسین وغیرہ کے بھی بارہ ہزار لے جائیں گے ہمیں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے چب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کی الزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں چیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک چر ختم ہو جاتا نا ظلم یار بھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا ایک کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسیوں پہ ان کو ہے آرہی عدلہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم بھٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے